ویلکم بیک اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انکلوڈ ٹیمپلیٹ ٹیگ کے بارے میں تو اس کے لئے میں پائے چارم کے اندر جاہو چلا جاؤں سو جو ہمارے پاس انکلوڈ کا ٹیمپلیٹ ٹیگ ہے اس کو یوز کر کے ہم اپنے کوڈ کو ریدبل جاہو بنا ساتھ جو کہ ہم ٹیمپلیٹ کے اندر جاہو لکھتے ہیں لیٹس اے کہ ہمارے پاس ہماری ویب سائٹ کے اندر ہیڈر ہے اور پوٹر ہے اور وہ پوٹر ہیڈر ہر پیج کے اندر ہے ہو شو ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ہی دفعہ جو اس کا کورڈ ہوگا وہ لکھ لیں گے ہم بار بار ہر فائل کے اندر آلکس کا کورڈ جو ہے وہ ایڈ نہیں کریں گے ہم ایک ہی جگہ پہ ہیڈر اور پوٹر کی جو فائل ہے وہ بنا bankrupt لکھ دیں گے اور سمپلی کیا کریں گے ہم include کہ ہنا وہ نیز کریں اس کو ایک المکسہ اور کرنا ہے جس فائل کی � oft خوارہ پہ آپ وہ ایڈ کر جمعی hurry اسے کے ہڈے میں جو بborough تمہاریں اس کے موجود نہیں ہے یہاں میں اس کے موجود کیا دولت نہیں ہے مجھے یہاں پہ چھنا میں کر دیں گے گا اور دٹک کے اندر میں کیا کرنگا میرا پاس یہاں پہ آ جائے گا footerت�ہ مرے پاس یہاں پہ آ گیا footer اور ہیڈر کے اندر here چاہئے жمیل ہوئے اس میں لonnے ٹی اور ٹی اٹم مرنے کے وہ ٹی آگائے اس میں اfont دارا ہو گئے اور پینیوں ڈی ایڈر رہوں میں شاتلک..! اس کے لئے مولے کیا کرنا پڑے گا لیٹس ہے کہ ابھی کیلئے میں یہاں پہ index.html کے لئے اس کو مرے شو کروا رہا ہے تو سمپلی میں یہاں پہ اس کے اندر رہا ہوں گا میں یہاں پہ ul کو ہٹا دیتا ہوں یہاں پہ اور میں یہاں پہ template tags لگا لوں گا میرے پاس یہاں پہ curly brackets آ لیں گے پھر میرے پاس آ لے گا percentage percentage کا sign اور سمپلی میں یہاں پہ کرلوں گا include include میرے پاس آ گیا پھر میرے پاس یہاں پہ سنگل کوٹس میں لگا رہا ہوں گا اور پھر میرے یہاں پہ لیٹس ہے اس کو ملے یہاں پہ جو ایڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کرلوں گا header.html تو میرے پاس یہاں پہ آ گیا header.html اس کو میں یہاں پہ save کروں گا اس کے بعد میں یہاں پہ footer کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں میرے پاس یہاں پہ 12 سے ملے اس کو use کرنا پڑے گا اوپر template tags کو curly brackets percentage percentage اور پھر یہاں پہ include اور include کے اندر ہوں جب یہاں پہ footer بھی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ آ گیا footer.html اس کو میں یہاں پہ save کروں گا پھر جاؤں گا اپنے براوزر کے اندر اس کو میں یہاں پہ reroute کروں گا تو میرے پاس یہاں پہ list item جو میں نے اس کے اندر لکھے تھے وہ میرے پاس یہاں پہ آ گئے ہیں وہ جو میں نے footer لکھا تھا footer کی اندر footer.html کے اندر تو وہ مجھے یہاں پہ شوب ہو گیا سو اس طریقے سے جو ہے وہ include template کا جو ہے وہ use کر کے template tags کا use کر کے جو code ہوتا اس کو redo جو بنا سکتے ہیں تو ہم ہم نے یہاں پہ کیا کہ ہم نے ایک جگہ پہ header کی فائل بنا دی اور ایک جگہ پہ footer کی جو ہے وہ فائل بنا دی اب ہم نے اس کو یہاں بھی use کرنا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ جاؤو use کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو بھی content یہاں پہ لکھنا ہے وہ ہم اس کے اندر جاؤو لکھیں گے تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں this is in index.html تو میرے پاس یہاں پہ اس طریقے سے جاؤ آ جائے گا تو یہاں پہ اوپا ہمارا header پرس ہو جائے گا اور نکچے پوٹر ہو جائے گا چونکہ ہم نے content add کرنا تھا وہ سارا ہم اس طریقے سے جاؤو add کرنے گا تو مرے پاس یہاں پہ اس طریقے سے جاؤ آ گیا so include کو use کر گیا ہم اپنے code کو readable جاؤ بنا سکتے ہیں ہم اس کے اندر جاؤ ایک جگہ اپنے code لکھ لکھ لیتے ہیں پھر جہاں پہ ہم نے اس کو add کرنا تھا template کے اندر تو ہم include کو user کی وہی فائل جاؤ وہ وہاں پہ add کر دیتے ہیں پھر جو کوڑ ہو جاؤ وہ سارا ہوا جاؤ جاؤ ہو add رو جاؤتا ہے so i hope پہ اندر کنسٹ پہ سمجھ آ گیا ہوگا see you in the next video